پچاس پچاس دن تک کمار پال کے پاس راہ تک کمار پال نے مجاگ سے کبھی بول بھی دیا تھا مارا صاحب پستک لنکھنے کے لیے میں ہی ملا تھا کوئی کوئی نہیں ملا گیا میں ملا کمار پال کیا ہے من میں کل پیش کبھی یاد نہیں آیا آپ کو کمار پال کے مجھ سے نکلنے والے یہ سب دب میں نے سیو کر دیا جتنا بھی اگزامپل مجھے معلوم تھا سب اگزامپل میں یاد کرتے 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 میری ڈائری میں میں لکھتے چلا اور کمار پال کو میں نے میسیج پلک تھرو بھیجا پلک کمار پال بھائی کی رائے تو لے لے یادی کل پیش کے لیے میں پستک نکالو تو وہ گرم تو نہیں ہو جائیں گے اور کمار پال بھائی کا یہ میسیج آیا کہ گردیو کل پیش پر کتاب لکھنے میں لیٹ ہے یہ کام تھوڑا جلدی ہونیا تھا پورا جائن سری سنگ بیٹنا ہے یہ سمرپن کی کسوٹ یہ تیری پورا جائن سری سنگ اجاد ستروں کے نام سے جس کمار پال کو پہچانتے ہیں وہ دی وہ کمار پال بھائی خود مجھے کہتے کہ آپ لیٹ ہو گردیو ان کے دو بھیٹے اور آج سب سے بڑا میں یاد کرتا ہوں دہتری کا بہن کو اتنا جھبردست بلیدان اور یوگدان بھی نہ یہ کام ہنڈیٹ پرسن کل پیش سے نہیں ہوتا جب ہی نہ جب ہی کرتا ہے اور ریوت کو ملتا ہو بات ہوتی ہے تب یہی کہتے کہ پپا نے بھلے ہی اتنا کام کیا مگر میرے سنسکار کو ہماری ممی نے سمال لیا ایک سوس را بھی کہا کے ناتے جو کٹم لے کر یہ بیٹھا ہے ان کو پتا چلتا ہے ایک مینے میں ستتہ ہی ستتہ ہی دن گھر سے بار نہیں کر کے شکایت کی بھی نہ ایک دھرمہ پتھ نہیں بول سکتی ہے آپ ساسن کے کام کرو میں نہیں پٹھ لوں گی میں یہ کہتا ہوں آنے والے دنوں میں جائن سنگ جتنا کل پیش کو یاد کرے گا اتنا ہی دھاتری کا بین کو یاد کرے گا اسی چیز کو لے کر کمار بھائی کو میں نے میسیج بھیجا بڑی شوب کامنا کمار بھائی نے پیت تک کی اور تین سو چھتیس کتاب میں نے لکھی ہر کتاب نے ایک مینہ دو مینہ دھائی مینہ تین مینہ کسی کتاب نے بیس دن کا بھی سمیں لیا مگر کل پیش کے ستکار یہ پر جو کتاب لکھی چھے دن میں کتاب پوری پھائی اس سر سینادی پتی ینگ ایلڈ گروپ کو ملائے کمار کا نصیب ہے جن ساسن کو ایسا سوس روک ملائے ساسن کا نصیب ہے ہجاروں لاکھوں ساتھرمیکوں کی آنکھوں کے آنسوں پوچھنے والے پشو کی رکشا چاہے سریک بھائی ہو چاہے سرینک بھائی ہو چاہے کیپی سنگوی ہو چاہے گچھا دی پتی ہو چاہے منور کرتی ساگر ہو کوئی سمودائی کوئی پکش کوئی سری سنگ ایسی لوگ پریتا اور پالی تانا کی بیٹنگ میں وردمان آمبل کہتا کہ مٹی میں کمار بھائی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کلپیز بھائی بچن سدھ پروشے ان کی بات کو کبھی نگلیٹ مت کرنا لکھی ہی نہیں آج وہ کتاب کا بھی موچن میں خود کرنے جارہا ہے موسیقی ایک اور جتنا باگی شرک بے ہاتھ اپر کرے جو میرے من میں ایک نام آیا ہے نہ میں نے کسی کی رائلی نہ میں نے کسی کو پوچھا ہے میں چاہتا ہوں وہ کتاب کا بیموچن دھاتری کا بینکڑی بیموچن دھاتی 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 جو سب آئے سب آئے